وپخش کے کچھ دلوں کے لیے ان کے آتھرنس ان کے بہوار سے انہوں نے صدر کر دیا ہے کہ دیش سے زیادہ ان کے لیے دل ہے دیش سے بڑا دل ہے دیش سے پہلے پراتبیتہ دل ہے میں سمجھتا ہوں آپ کو گریب کے بھوک کی چنطہ نہیں ہے ستہ کی بھوک یہی آپ کے دماغ پہ سوار ہے آپ کو دیش کے یواؤں کے بھوش کی پروا نہیں ہے آپ کو اپنے راجنیتی بھوش کی چنطہ اور مانید دک جی آپ جھوٹے ایک دن صدق چلنے بھی دیا کس کام کے لیے آپ جھوٹے تو ابھی سوانس پستہوں پر جھوٹے اور اور اپنے کٹر بھرشت ساتھی ان کی شرط پر مجبور ہو کر کے اور اس اوشوانس پر پستہ پر بھی آپ نے کیسے چھتا کی اور تو میں تو دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا آپ کے درباری بھی بہت دو کی ہے یہ حال ہے آپ کا اور دیکھ جی دیکھیں مجھا اس دیبیٹ کا کی فیلڈنگ بیپاکش نے ارگنائز کی لیکن چوکے چھکے یہیں سے لگے اور بیپاکش نو کانفیڈنس موشن پر نو بول نو بول پر ہی کرتا آگے چلتا جا رہا ہے ادھر سے سینچوری اور ادھر سے نو بول ہو رہا ہے ادھر جی میں ہمارے بیپاکش کے ساتھیوں سے یہی کہوں گا کب تیار ہی کر کیکلوں نہیں آتے جی توڑی محنت کیجئے اور میں نے پانچ سال دیا آپ کو محنت کے نکلیا اٹھارہ میں کہا تھا کہ تہیس میں آپ آنا جرور آنا پانچ سال بھی نہیں کروائے آپ کیا حال ہے آپ لوگ کیا آپ دارید رہے لیکن آپ آدھر جی آدھر جی بیپاکش کے یہ ہمارے ساتھیوں کو دکھاس کی چھپاس کی بہت اچھا رہتی ہو پر سواب ہلک ہے لیکن آپ یہ مد بھولیے کہ دیش بھی آپ کو دیکھ رہا ہے آپ ایک ایک شبت کو دیش گوھر سے سن رہا ہے لیکن ہر بار دیش کو آپ نے نراشا کے سیوائے کچھ نہیں دیا آدھر جی ویپاکش کے رویے پر بھی کہوں گا جین کے جین کے خود کے بہی کھاتے بگڑے ہوئے ہیں جین کے بہی کھاتے خود کے بگڑے ہوئے ہیں وہ بھی ہم سے ہمارا حساب لیے پھرتے ہیں مانی ادھر جی اس عوشواس پرطاب میں کچھ چیچوں تھی ایسی بیچی طرح نظر آئی چونک پہلے کبھی سنا ہے نا دیکھا ہے نا کبھی کلپنا کیے سب سے بڑے ویپاکشی دل کے نیتا کو بولنے کی سچی میں نام ہی نہیں تھا اور پچھلے ادھان دیکھئے آپ نائنٹین نائن نائن میں واجپائی سرکار کے خلاب اب اس واس پرسطہ آیا سرد پوار صاحب اس سمائے نیترطو کر رہے تھے انہوں نے ڈیبیٹ کا نیترطو کیا دوزار تین میں اٹل جی کی سرکار تھی سونیا جی ویپاکش کی نیتا تھی انہوں نے لیڈ لی انہوں نے وستار سے اب اس واس پرسطہ ہو رکھا دوہجار اٹھارہ میں کھڑگیجی تھے ویپاکش کی نیتا انہوں نے پرومینٹلی بیشے کو آگے بڑھایا لیکن اس بار ادھین بابو کو کیا خال ہو گیا ان کی پارٹی نے انہیں بولنے کا موقع نہیں دیا یہ تو کل امید بھائی نے بہت بہت جمعواری کے ساتھ کہا کہ بھائی اچھا نہیں لگ رہا ہے اور آپ کی ادھارتہ تھی کہ ان کا سمائے سماپ تو ہو گیا تھا تو بھی آپ نے ان کو آج موقع دیا لیکن گڑکا گوبر کیسے کرنا اس میں یہ ماہید ہے